بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اب تھوڑی دیر پہلے خبر آئیے کہ کھاکڑا کے مقام میں جو ٹریلنگ ہو رہی تھی آئیلر گیس کے لیے جو کہ مقومت بہت زیادہ امید وابستہ تھی وہاں سے پانچ ہزار پانچ سو فرد خودائی کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ذکرہ دریافنی میں اور ریلنگ کا کام روپ دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا چھٹکہ ہے حکومت امید کان کی اور پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے ہوں کہ اس سے بہت زیادہ امید وابستہ کی جائے دی کہ ہزاروں والگے لاکھوں رنس میں تیل نکلے گا اور گیس کے ذرائے نکلیں گے کہ ابو سامان امید دم توڑ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو چیم کو یہاں چلی تھی کہ بیڈیا پہ کافی تنسل کی خوش کا بھی آنے ملی ہے اور اس کو جو ہے وہ میڈیا ملائے جائے گا تو وہ ساری باتیں تقریباً اپنا دم توڑ چکی اور اس بات کی تصدیق وزیر پیٹرولیوم اور گیس کے منسٹر جو ہے عمر یو خان انہوں نے اس کی تصدیق آج کر دی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا آئل گیس ریزرف ہمیں دریافت نہیں ہوا ہے اس سے پہلے کافی تاکسی اس پہلے میں باتیں چل دی تھی کہ ضخیر نکل چکے ہیں ضخیر دریافت ہو گئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں چلی تھی اس کو آج وزیر پیٹرولیوم نے تو سو فیصد انگان مسترد کر دیا خارج کے لیے کہ کوئی اس طرح کا ہمیں دریافت نہیں ہوا ہے اور اب یہ کام روکا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا چٹک ہے خاص طور پر ان حالات میں جس پر معیشہ آپ کی کمزور ہو دی ہے اور ڈالر کا بھی بہران ساتھ میں چل رہا ہے اور اب میں آتا ہوں کچھ بات ہی نہیں بلکہ ایک نصیت دینا چاہوں گا حقیقت ٹی وی کو کہ بھائی آپ جو لمبی لمبی باتیں چھوڑ دیتے ہیں مارکٹ میں کبھی رشیہ سے ڈیل کروا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی تیل نکلوا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کوشش کریں جب تک کوئی بات پکی نہ ہو اس کو میڈیا میں ماتشکر کوئی اس بات کو جو ہے صحیح کرنی کوشش کریں آپ کو سچ بتانے کوشش کریں تو آپ اس کی اس طرح سے تضلیل کر کے اپنی بوت بڑھانے کی کوشش بات ہو اس حساب سے کریں جو کہ ایک سچی خبر اور تجدیق کے ساتھ تلیل کے ساتھ اور بک سے پہلے چیزوں کا ڈھنڈورہ بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہوتا اور نیک شکل نہیں مناتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج اتنی بڑی ناکامی کے سامنا میں کرنا پڑا ہے ایک یہ بھی صورت ہو سکتی کہ شاید یہ جھوٹ بولا گیا ہو چاند بوجھ کے کیونکہ جو حالات اس وقت امریکہ اور ایران کی لڑائی کے چل رہے ہیں اور امریکہ جس طرح دنیا میں جو ہے وہ مصیبت لارہ ہے دنوں ملکوں کے اندر ٹینشنیں لارہے ہیں جیسے وینیزولہ کے حالات امریکہ نے خراب کی تو ایک یہ بھی پجا ہو سکتی شاید جھوٹ بولو گے بھی خیال ظاہر کر رہا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ سوفیر یقینی خبر امریکہ اس وقت بعد اس سے زیادہ دنیا پہ چھایا ہوا ہے اور وہاں اس کے فوجی ایڈے موجود اور کہیں بھی اس کی رسائی مشکل ناممکن نہیں ہے اور جو حالات ایران اور امریکہ کے اس وقت چل رہے ہیں اس کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات تبانے کے لیے اس وقت چھوٹ بولا گیا ہو لیکن یہ مطلب نہیں کہ یہی وجہ ہو سکتا ہے یہ خیال زائد کر رہا ہے لیکن فیلال خبر یہ ہے یہ کہ جو محنت کی گئی جو ڈیلنگ یہ کہ پانچ ہزار پانچ سو فٹ میں کارکڑا کے مقام پر اس میں ناکامی خسام نہ ہونا پڑا ہے اور امران خان کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک بہت بڑا جھڑکا اس سے کئی زیادہ امید وقت کی جائے دی کہ ہزار ہوگی لیٹر پیٹرول لیں لے گا اور کیسے خیام لیں گے جو ایسا نہ ہو سکا تو آپ دیکھتا ہے آگے کیا ہوتا ہے کہ ہی اور ڈیلنگ سے کچھ نکلنے کے اثار ہے یا رہی یہ تو ہنے والا وقت ہی بتائے گا اپنی قیمتی لائے کا اصلاح کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل لیکن کو پس کرنا مت بھولیے گا اور اپنی دعوں میں یاد اکھیے گا اور اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ